اہم خبر آ رہی ہے آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سیڈی اے کو سردیوں کے دوران جگیاں خالی نہ کرانے کا حکم دیا ہے چیر جسٹس اثر منولا نے ریمارکس دیئے کہ یہ شہر بڑے آدمی کے لیے ڈیولپ ہو رہا ہے اسی پر اپریٹس حاصل کریں گے سما کے نمائندے سوہر لشید سے سوہر بتائیے گا اس کاروائی سے متعلق دیکھیں اسلامباد میں ایک بار پھر برمی کا اظہار کیا ہے چیس جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ نے کہ اسلامباد میں لاکھانونیت کیوں ہیں اور سیڈی اے کوئی احکامات جاری کی ہیں کہ سردیوں کے دوران کوئی بھی جگیاں جو ہیں وہ خالی نہ کرائی گئے اور ساتھ شیر میں سیڈی اے سے کال یہ جواب بھی طلب کا لیا ہے کہ جو ماسٹر پلان ہے اس میں کم آمدنی والوں کے لیے کیا سکیم رکھی گئی ہے ریمارک کی ہے چیس جسٹس نے کہ یہ شہر صرف بڑے آدمی کے لیے ڈیویلپ کیا جا رہا ہے یہ وائد شہر ہے جو کہ وفاقی کابینہ اور وزیراعظم کے برائرات کنٹرول میں آتا ہے لیکن سب بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن لگتا یوں ہے کہ وفاقی حکومت اور سیڈی اے دونوں بے باس ہی ہیں اگر کانون پر عمل نہ ہو سکا تو سیڈی اے کے سیرمن اور تمام امران کے سلاف کریمینل کاروائی شروع کرائیں گے ایسے ریمارک کی جئے ہیں چیس جسٹس ستر من اللہ نے اور کل اب سیڈی اے دواب طلب کر لیا ہے ٹھیک ہے حدالتی کاروائی سے مطالق آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا شکریہ وائکم بیک کراچی میں کرونا پھر سے پھیلنے لگا ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں مضبط کیسز کی شرعہ پندرہ اشاریہ باون فیصد رپورٹ ہوئی ہے جبکہ سن میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں نو سو اٹھائیس کیسز سامنے آ چکے ہیں اہم خبر یہ ہے کہ کراچی میں ایک مرتبہ پھر سے کرونا سر اٹھانے لگا ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں مضبط کیسز کی شرعہ میں اضافہ ہوا ہے پندرہ اشاریہ باون فیصد ریکارڈ کی گئی ہے جبکہ اگر مجموعی طور پر سن کی بات کی جائے تو سن میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں نو سو اٹھائیس کیسز سامنے آ گئے ہیں حکومت کی جانب سے ایک مرتبہ پھر سے کہا گیا ہے کہ فاصلہ برقرار رکھیں ساتھی ساتھ ماس لگانے کی ہدایت کی گئی ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر کیسز میں اضافہ ہوا تو لوگ ڈاؤن کی طرف بھی جایا جا سکتا ہے